نمشکر دوستو میں آپ کا دوستہ افتار ہٹھوٹ یوٹیوب چینل پر سباکت کرتا ہوں جو آج میں ویڈیو آپ پہ ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کے کمنٹ کر اپلائی ہی ہے پہلا جو کمنٹ آیا ہے بھائی صاحب آیا ہے کاپی رائٹ فری میوزک بھائی جان پاکستان امبیسی کے کا بھی بتا دیں بھائی صاحب میں نے پاکستان امبیسی کے بارے میں اتنا نوالت نہیں ہے اور نہ میں نے جان کر ہی اکھٹھا کیا ہے میں تھوڑا انڈجن کے بارے یہ بتاتا ہوں کوشش کروں گا میں آپ کے تھوڑا رپلائی کرنے کے لیے کسی سے پوچھ کر کرونا بیکشن کے بارے میں نہیں لیا تو فلائٹ ہو سکتا ہے بھائی صاحب کرونا بیکشن نہیں لیا تو فلائٹ ہو سکتا ہے ایم اینڈر سہمان سے آپ کا ہے پاکستان سے ہی بھی لگتے ہیں بھائی صاحب آپ نے کرونا بیکشن نہیں لیا تو آپ کا فلائٹ ہو جائے گا کل ایم کے جریعے آپ کے پاس صرف کوویڈ کا نیکٹیب رپورٹ چاہیے آرجن سنگ جادوگر جی کیا بولے ہیں الفا ٹیکنیکل لوجی کے سر بھائی صاحب الفا ایک کمپنی تھا وہ تو ابھی کمپنی فیک ہی نکلا فیک نہیں نکلا بند ہو گیا ہے تو یہ صحیح ٹیم پر مل جاتی ہے کچھ پرابلم تو نہیں بھائی صاحب ایک کمپنی الفا کمپنی تو بندی ہو چکا ہے اگر کوئی اور کمپنی ہوگا تو میں آپ کا کمنٹ کر بلائی کروں گا میں جان کر ہی پوچھیں پورا نام کمنٹ ٹیل نکال کر آپ کا چندرکانت پبار جی what is the process is the searching in job in رمانیا and what about expenses in there بھائی صاحب آپ کا یہ رپلائی ہے کیونکہ اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہو تو آپ سرچیا تو کوئی ایجانسی کریں اگر رمانیا میں آپ کو ملتی ہے نہیں ہے تو انڈیا میں جو ایجانٹے ہیں جو آپ کے ایجانٹے ہیں اس سے سمپر کریں وہ آپ کو دلا سکتے ہیں اور جو انڈا تھونڈا ریٹ ہے بھائی صاحب وہ آپ کو میں بتائی چکا ہوں تقریبا دو لاکھ سے لے کر تین ساڑھے تین لاکھ تک ابھی ایجانٹ لوگ لے رہے ہیں اگر آپ تھوڑا ایجوگیشن ہیں ایجوگیٹر ہیں کسی ایجانسی کے ساتھ آپ اگر فیک نہ ہو تو بھلیپ کر سکتے ہیں تو آپ کا تھوڑا کم خرچہ لگ سکتا ہے لیکن میں کسی بھی ایجانسی کا جہاں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا کسی بھال جی پا جی پائیپ کرٹر دا کم ہے گر میں ہاں جی پا جی رومانی ہے چوہ پائیپ کرٹر دا کم ہے گا مل جاندہ با پائیپ لیندہ چڑے سی وریز گیرت رپ ہوندے کام چل دا ریندہ کرمید گوربیر جی کنی عمر تک بیجا مل جاندہ ہے میری عمر ترتاری سال ہے تبائی لٹرنا ہاں جی آپ کا جن کے اپنے لیڈیز کے نام پر چینل بنا رکھا ہے اپنا پا جی بات ایسا ہے ایتھے چالی پنتالی پنجا سال تک میری کامپنی جو بھی آدمی کام کر رہے لیکن تھوڑا چالی سے کم یہ جو ہو تو تھوڑا ایجی بیجا مل جاتا ہے تو آپ لیکن پھر بھی ایجانٹ کے جریعے آپ اپنا ایکسپیرینس رہ شیئر کر کے ان سے تھوڑا بات کر سکتے ہیں آپ کے چانسل ہیں یہ نہیں ہے بھی آپ کا چانسل بیجا لگنے کے نہیں ہے لیکن آپ کا لگ جائے گا بیجا مجھے آشا ہے سکتے ہیں رومانیا کا بیسٹر بیجا لگ کر ہم جوب کے لے سکتے ہیں بھائی صاحب رومانیا کا بھی بیسٹر بیجا نہیں مجھے لیکن اس ٹاپک میں آپ کو میں ویڈیو تھوڑا لگ سے دوں گا کیونکہ کافی سوال آتے ہیں بھی اگر ہم بیسٹر بیجا رومانیا میں آ جائے ورک پرمنٹ میں اس کو ڈوائیڈ کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا اس کو آسان کر کے ویڈیو ڈالوں گا پوری انفرمیشن آپ کو نکال کر شباش کمار بیری گوڑ تھینکس پا جی شباش کم گوڑ مورنگ جی ہیلو پا جی ہان جی حدیب شیئر گزہ بیجی تُسی رپلائی کر دیا پر وہ بٹسر دے ہان جی بیرے یہی پرابلم ہے ٹھوڑا ٹیم کی پرابلم ہے بٹسر پر رپلائی نہیں ہوتا پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں پانچ داس آدمی کا میں کرتا ہوں ڈیلی رپلائی لیکن زیادہ آدمی کا نہیں زیادہ لگ رہا شرمہ جی انڈیا میں تو ایجانٹ نہیں نہاں سٹیٹس پر لگار دیا ہے کہ برک برمٹ اوپن ہے ہو گیا ہے اور بکینسی نکل آئی پرسیسنگ ٹائم تین مہینے کا ہاں جی بھائی صاحب سلیش شرمہ جی میں نے انڈیا میں ایجانٹ لوگوں نے ٹھیکہ کیا ہوگا کیونکہ ابھی ہم بھی کام کر رہے ہیں نا تھوڑا تو آپ کو بتاتا ہوں ہم بھی تین مہینے سے کام بن جاتا ہے تین مہینوں میں لیکن ہم نے ایک آدمی کا ڈائی مہینے بھی بیجر سٹیمپ کروایا ہے لیکن ایجانسی کی بکینسی کے اوپر ہوتا ہے بھی ان کو تھوڑا ریکارمنٹ جلدی سے ہے جا نہیں ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ایجانٹ ماندر ہے اس کو تھوڑا ایمیجنٹلی کام کروا رہا ہے تو تین مہینے میں پرسیس ہو سکتا ہے لیکن ابھی جا کوویڈ کی بجائے سے تھوڑا انڈیا میں امبیسی بند ہے تو ہم بھی تھوڑا جا ہماری ایجانسی ہے انہیں تھوڑا بلوکنگ میں پینڈنگ میں ڈالایا ہے برک پرمنٹ جو بھی کام کر رہا ہے کیونکہ اگر ادھر سے برک پرمنٹ نکل جاتا ہے تو انڈیا سے کام نہیں ہوگا تو برک پرمنٹ اکسپیر ہونے کا چانس ہو جاتا ہے تھوڑا ابھی اس لیے تھوڑا کام تھوڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے کام میں لیکن یہ ایجانسی اپنے جریعے سے کیسے کیسے کام ترباتی ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایجانسیوں کے اوپر ادھر ایک ایجانسی نہیں ہے ادھر بھی جیسے ہمارے انڈیا میں ایجانسی بہت ہے تو ایسے ادھر بھی رمانیا میں ایجانسی بہت ہے سیپا سندیف سنگھ نائس ویڈیو بھی جیتے ہیں نواد رائٹ بے سنگھ پا جی فائل آف ہولڈ ہے ایسا آفیس بالے بول رہے ہیں ہاں جی پا جی فائل آف ہولڈ کیا ہوا ہے ایجانسیوں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے اگر انڈیا میں ابھی کنفرم نہیں ہے امبیسی کب کھلتا ہے اگر امبیسی اوپن ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کا سہمت پا جی کیا حالہ ہے آپ کی رکرمنٹ میشن جوب دی ہاں جی میشن جوب ادھر نکلتی ہیں بہت آدمی میشن ٹریڈ میں آتے ہیں ہاں نے بھی اپلائی کیا ہے اور آئے بھی ہیں عبداللپا جی پاکستان امبیسی اوپن ہے با جی پاکستان امبیسی کے بارے میں مجھے جانکری نہیں ہے اگر ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا سر مانیا ٹریبلنگ مکہیں ماسٹر چاہیے بیکشن چاہیے نہیں با جی کوئی بیکشن نہیں چاہیے آپ کے پاس کوبین ایکٹیو کا ریپورٹ ہونا چاہیے ایمر پر جاپتی پا جی پا جی آئی ڈی پیج جی تے جوہ ہرچن کارپینٹر دی ہے کے لیے کوئی جواب نہیں آیا اچھا پا جی آپ نے میرے کو جوگ کے لیے پیج آئے تو میں کوشش کرتا ہوں گا آپ کا کمنٹ کا رپلائی کرنے کے لیے میں دوبارہ آپ کو جہاں آپ میجھے ارمانیا نمبر پر تھوڑا بیج دینا آپ نے ریٹریل دوبارہ ٹیم نہیں لگا گا با جی ملٹی پرسیشنل سربیس کمپنی کیسی ہے پا جی پلیس پتا کر کے بتا ہو بیلڈر میں کاما ہوا تو سائیلنٹر بتایا ہے تو آپ سے فری ہو گا تو پا جی اس کمپنی کے بارے میں مجھے ابھی کوئی جان کر ہی نہیں ہے اگر کوئی ملے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو بیر جی ایک اور سارے ڈاکومنٹ دست دے ہو جی لیے جروری ہے جو ساڑے ہیں میں درہ انہا پیسے جان دے تو ائرپورٹ والے ریجیکٹ کر دیں دے پا جی ڈاکومنٹ کوئی ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہو آپ کے پاس ایگریمنٹ ہونا چاہیے جو کمپنی نے کیا ہے آپ کے پاس اوریجنل پاسپورٹ اگر آپ ٹریبلنگ کر رہے ہو یعنی کہ ارمانیا باک پرمٹ کے لیے اور ارمانیا میں آ رہے ہو تو ائرپورٹ پہ باپس کر رہے ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ پہ بیجا اور آپ کے پاس پی سی سی چاہے بیلڈ ہو نہ ہو پی سی سی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایگریمنٹ جو ہوتا ہے کمپنی کا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اکاموڈیشن کا پروف ہونا چاہیے اور ایک آپ کے پاس بارکورٹ ہونا چاہیے ایک آپ کے پاس بارکورٹ ہونا چاہیے جو آپ کو کورنٹین ابھی رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کا اکاموڈیشن کا کمپنی کہاں رکھ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کونہ تھے اور گورنمنٹ جو پلیس ٹیج نا جب آپ آ جاؤگے تو آپ کو چیک کرنے آتا ہے بھی آپ کہاں ٹھہرے ہو چلتا زندن کے لیے لاکڈاؤن ہو آپ کورنٹین میں ایسا ہے اے پیپر ہی چاہیے بھائی صاحب اور پیپر کا کوئی ضرورت نہیں پڑتا نیدہ جیلی پڑی تھانکس پڑی تھانا بھائی صاحب میں پاکستان سے ہوں ارمانیا آج آنا چاہ رہا ہوں ہیوی ڈریبر میں سیلری اور کام بتا دینا کیسا ہوتا ہے ہیوی ڈریبر کا کام پاکستان میں آپ کا پاکستان کا لائسنس چینج ہو جاتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے آپ کا پاکستان کا لائسنس ادھر اور ڈریبنگ کا اگر آپ کے پاس رمانیا کا لائسنس ہے تو آپ کا سیلری آپ ہوگا لیکن اگر سٹارٹنگ میں اگر آ رہے ہو تو آپ کا سیلری ہوئی سات سو جو ایسے ڈالر ہوگا اس کے بعد آپ تھوڑا ایدھر ایک سال کام کرتے ہو تو آپ کے اٹھائی کسی اور کمپنی سے ہو جاتا ہے تو آپ کا میکسیمم ایک ہزار جورو تک سیلری لگ سکتا ہے ایدھر ٹھیک ہے جہاں اور کمپنی ہیں اور کمپنی بھی آپ کو ریکوئرمنٹ آتی رہتی ہے الگ دیش سے تو آپ کو اٹھا سکتے ہیں جہاں الگ دیش میں بھی آپ اینٹری کر سکتے ہو اگر آپ کا کمپنی آپ کو ٹرک آبیلیبل کرتا ہے بیسا مکیش کمار جی سار جی نیو برک پرمنٹ چالو ہوئے جا نہیں پا جی نیو برک پرمنٹ چالو ہوئے بھی ہیں لیکن ابھی تھوڑا کووڈ کی بجائے سے تھوڑا بلوکنگ کا آیا ہے لیکن جو نومبر میں ہم نے اپلائی کیا تو وہ آدمی ہمارے آ چکے ہیں ادھر پھر جندر سینگر اپلائی جرور کرے ہو پا جی ساشریکال رمانیم بیچے سی این سی اپریسٹر دا کام ہے گا ہاں جی پا جی سی این سی آپ کا جو خرات کا ہوتا ہے اس کا اپریٹر آتے ہیں ادھر میرے کوئی ایک آدمی نے ادھر آ کر بیڈیو بھی بیچا تھا لیکن ابھی نکل گیا بیڈیو میرے سے ہو ہرپری سینگھ تھانکس پا جی تانبا جی امیجنگ آدھر ایدھر انفرشن بیڈیو بیڈیو گریٹ سار سینگھ جو سار انکیت سیمبل با جی تانبا آپ کا اشروتوش ناگرہ دس والاس سینگھ پا جی میرے کوڑ پچھلے سال پچی مہینو پور ایک سو پنجھا دا برک پر مٹایا سی بٹ کرونا کر کے کم لیٹ ہویا میرا جانٹ نے پی سی سی منگی سی میں کروا دن تیسی بٹ پھر لکڈن ہو گیا پا جی کم بانڈیو پور ایک سو پنجھا کمپنی دا پا جی بات ایسا ہے اس کمپنی کے بارے میں میرے کوئی انفرمیشن نہیں ہے کمپنی کہاں پہ ہے اگر اس کمپور کمپنی میں کوئی ہے آدمی تو میرے سے کنٹریکٹ کرنا میں اس آدمی کو جان کر ہی دے دوں پا جی یہ تو ایجنٹ کے اوپر ہے جہاں کمپنی کے اوپر ہے آپ کا دوبارہ برک پرمنٹ ڈیشیو ہو کر آپ کا بیجا لگ بھی سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایجنٹ کوئی فراڈ نہیں کر رہا لیگل ہے کمپنی بھی کام کر رہی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کا دوبارہ برک پرمنٹ ڈیشیو ہونے کے لیے ہم نے باز بھائی گوٹے جو بیرہ رابطہ نو خوش رکھتا ہے نواد بھائی تو دنیا بھائی صاحب اگلے کمپنی آف کے میں اگلی ویڈیو میں اپلائی کرتا ہوں